یہ ہمارے یہاں پہ آپ بہتر جانتے ہیں جب سے وقت کا چارج ہم نے لیا ہے ہمارے پورے درگاہوں پہ شرائنز میں کہیں پہ بھی بہت ساری تعمیراتی کام ایسے تھے کہ جو ہوا ہی نہیں تھا اس میں کیا پس منظر رہا ہوگا وہ پرانے لوگ جانتے ہیں لیکن آج جب بھی ہم آئے یہاں پہ ظاہرینوں کی اور ہمیں خود کیونکہ جب ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنا ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کونسی کھامی ہے اور اس کو جلد دس جلد ٹھیک کیا جائے تو سب سے بڑی بات تھی کہ ہمارے درگاہوں میں ہمارے زیارتوں پہ گسل کھانا اور باقی چیزیں نہیں تھی اس کی بہت کلت پائی جاتی تھی جب بھی کبھی یہاں پہ عرص منایا جاتا تھا اور لوگ ہمیشہ ان درگاہوں پہ آتے ہیں پیرے دستگیر صاحب کا درگاہ یہاں پہ ہیں آستانہ ہے پہ لوگ آتے ہیں مگر ان کو وضو کی بڑی پرابلم رہتی تھی تو ہم نے سوچا کہ پہلے ہمیں وضو کھانے ہر جگہ بنانے ہیں جیسے کہ ہم نے باقی درگاہوں پہ بنائے باقی زیارتوں پہ بنائے ویسے ہی ہم نے یہاں پہ آج اس کی اناؤگریشن ہے فاؤنڈیشن تو رکھی تھی الحمدللہ فاؤنڈیشن بھی رکھی آج اناؤگریشن آبائیوں کے سامنے ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نور کھانا کا بھی یہاں پہ فاؤنڈیشن رکھنے جا رہے ہیں کہ بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہے یہ بھی آج یہاں پہ ہم کریں گے انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی زیارت ہمارے یہاں پہ ہیں کشمیر میں وقف کے اندر جو زیر احتمام ہم چلا رہے ہیں ان میں ہم جلد جلد جو بھی وہاں پہ کمیاں ہیں ان کو جلد ٹھیک کریں میں مانے والے دنمش اب میرا یہاں سب سے بڑی تقریب درگاہ دنے ہونے والی ہے تو چاہ انتظامات ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی بہت اچھے انتظامات ہیں آپ کو پرسوں وہاں دعوت دیں گے کیونکہ وہاں بھی ہم نے جو کمیاں تھی وہاں پہ وہاں بھی ہم نے کی ہے وہاں بھی اناؤگریشن ہے اور وہاں تو ظاہرین باہر سے بھی آتے ہیں اور پورے جو مکشمیر سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور شب مہراج بہت اقیدت سے منایا جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے موسم نے بھی ساتھ دیا تو باقی ہماری طرف سے کوئی کھامی نہیں رہے گی